نو بدائی جان حضار محترم تشریف لاتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کے آخری مکرر مکرر شولہ بیان مناظر اہل سنت قات شرک و بدد جناب حضرت جناب حضرت مولانا ابو ایوسا اب دامت برکاتہم العالیہ میں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ اپنا خطاب شروع فرمائیں نعرہ تکبیر سارے بلند آواز سے جا کر بیٹھئے گا آخری خطاب ہے حضرت مولانا کا اور حضرت غالبن اکارہ میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ہم ان کو یہاں آنے پر اور مسئلہ کے حق کا دیوبند کی ترجمانی پر مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ علم اور عمل دیا ہے کہ جہاں بھی باطل ہو کسی بھی صورت میں ہو علماء حق وہاں پہنچتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی کسی جگہ پر کسی باطل نے سر اٹھایا ہے تو اس کا سر جب بھی دبایا ہے اہل حق علماء جوبند نے دبایا ہے کوئی بھائی کلال ایسا آج تک نہیں آیا کہ وہ باطل کا سر جگہ سکے یہ اللہ نے طاقت دی ہے علماء جوبند کو جرت دی ہے علماء جوبند کو مقام دیا ہے علماء جوبند کو تو آج بھی جو اس کا اس بہیمان کا جواب دیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ حضم یہ حضم نہیں ہوگا یہ گولی ایسی ہے جو حضم انہ والی یہ کسی کسی حکیم سے ملتی ہے یہ ہر کسی حکیم سے حکیم دیتے ہیں حاسمے والی لیکن یہاں سے گولی جو ان کو ملے گی وہ حضم ان کے حضم نہیں ہوگی تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد حمدا لقادر وصلاة وسلاما على خیر الانام وسیدی سبحان اللہ حبیب الہی العالمین محمد بشیر نذیر هاشمج مکرم عطوف رؤوف من يسمى باحمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علی ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام ٹوکے سمجھتے ہیں کہ طاقت گفتار نہیں سامینہ گرامی قدر کافی ساری تقریر ہو چکی ہے میں چاند باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا میری تقریر سے پہلے کچھ تھوڑی سی میری تمہیدات ضرور ملاحظہ فرمائیں دنیا کا دستور ہے کوئی کسی کے اوپر کیچر اچھالتا ہے کوئی قدغن لگاتا ہے اور آگے سننے والا خاموشی سے سر جھکا لے تو دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ کہنے والے کی بات سچ تھی ٹوکہ صاحب کو کوئی کہے کہ چور ہیں اور ٹوکہ صاحب کے ماننے والے دیکھ رہے ہوں اور ٹوکہ صاحب ایسے سر جھکا لیں تو لوگ کیا سمجھیں گے واقعی چور ہیں کوئی کہے کہ ٹوکہ صاحب مسلمان خطیب نہیں لگتے بلکہ وہ ایسے لگتے ہیں جیسے سلطان رائی فلم چھوڑ کی آیا کھڑا ہے اور ٹوکہ صاحب سر نیچے جھکا لیں تو کیا خیال ہے لوگ کیا سمجھیں گے ان کو واقعی سلطان رائی ہے یار مجھے کوئی کہے کہ تو گستاخ ہے اب آپ ایمان سے بتائیں کہ میں اس اتنی بڑی گالی کو سن کے اس سے بڑھ کے گالی کائنات میں کوئی نہیں ہے ایک آدمی کا آپ تعلق دامن نبوت سے ہٹا دیں اس سے اس سے بڑھ کے اس کے لیے کیا زلالت اور کمبختی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کے کوئی گالی اور میں خاموشی سے سر چکا لوں آپ بتاؤ ایمان سے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ واقعی گستاخ اس لیے میری بات میرا رد عمل چھپنا نہیں چاہیے کہ میں اپنی وقالت اگر نہ کروں تو میرا ایمان خطرے میں پڑھتا ہے یار آپ بتاؤ ایک آدمی ٹوکہ زہبی ہے میری گھڑی اتارنا چاہتے ہیں اور میں نہیں اتارنے دیتا آپ کہو کہ یار مولی صاحب آپ تو بڑے شریف آدمی ہے اور آپ سے تو ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ آپ سامنے سے مضاحمت کریں گے آپ سامنے سے اس کو جواب دیں گے آپ تو بڑے شریف اتبا آدمی ہیں صوفی ہیں صافی ہیں ہیں جی متصور ہیں اور آپ تو بڑے نیک گھرانے کے آپ بتلائیے اگر میں خاموشی سے ان کو گھڑی اتار لے دوں تو کیا آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اگل من تھا یار حیرت کی بات ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں شاید جن کو ہماری اس بات سے تکلیف ہوگی کہ یار کچھ نہیں کہنا چاہئے مبارک مہینہ ہے آقا کی تشریف آوری اسی مہینہ میں ہوئی اور رحمت کائنات پوری امت کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جوڑ جائیں لیکن کچھ لوگ انگریز کے نمک خار پہلے بھی تھے اب بھی ہیں میری بات پہ اگر کسی کو شک ہو دس مئی کی جنگ اخبار پنڈی سے چھپنے والی اگر کہیں سے کسی کو دستیاب ہو دس مئی کی جنگ اخبار پنڈی سے چھپنے والی اس کو اٹھا کے پڑے اس میں صاف ہے کہ پاکستان کے دس بڑے بڑے گدی نشین جس میں یہ لاہور کے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے موجودہ گدی نشین با حضرت گولڑا شریف والے بزرگوں کے موجودہ گدی نشین پاک پٹن کے گدی نشین اور بھی کئی جگہ کے گدی نشین دس جگہ کے بڑے امریکہ ولی اللہ بیٹھا جی تصوف مناصل سلوک تاکرن وست گئے نشین کیوں جی حیرت نشین مسلمان دے وچ کوئی بندہ نہیں لگ جی انا دے تصوف سلوک دے مناصل نشین اگا تاکرن اُتھ گئے خیر گئے ہیں کیوں گئے ہیں یہ ان کے اپنے گھر کی بات میں نہیں کہتا میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یار ہمیں گالیاں بھی دیں ہم اگر اس پہ مضاحمت کر کے اپنا دفاع بھی نہ کریں لوگ سمجھیں گے کہ واقعی نت دیوبندی کوئی مسئلہ ہے کہ چپ کر کے بائی دیں اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو میں نے شیر میں کہہ دیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ہم اس لیے خاموش ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہمارے پاس دلائل نہیں ہے الحمدللہ ہم ریت پہ نہیں کھڑے پتھر سے زیادہ مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں تو کس اگر بھول ہے آپ کو تو اس کو بھول اگر میں جواب کے طور پہ چند باتیں کہہ دوں کہ ہمیں جو کہہ گیا ہے تو نہ اس پہ کسی آدمی کو خفا ہونا چاہیے نہ انتظامیہ خفا ہو نہ کوئی سکوٹی کا افسر خفا ہو اس لیے کہ بھائی میں بھی چاہتا ہوں امن ہو آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بے ستھی اس لیے ہے کہ پوری کائنات میں امن کا نظام پھیلایا جائے لیکن جیلہ پیل کر رہے انہوں تو فدھونا کا مز گم انہوں کیوں نہیں تو سفد دے اگر ٹوکہ کہہ جائے حضرت تھانوی کے بارے میں بے سندہ مولوی ہے یتا آنکھوں کے دیوبندی بغیرت ہے وقت چھوپ کر جائے اور دیوبند کا بیٹا بغیرت نہیں ہو سکتا میدان میں کٹنا جانتا ہٹنا نہیں جانتا تو کس ہے بھول ہے تجھے کہ دیوبندی تیری بات سن کے چھوپ کر جائے گا نہیں ہر باطل کا راستہ بھی دیوبندی لے روک ہے تیرہ ہی روک کے بھی گبرا نہیں اینشاء اللہ ایک اڑی گل تو کاروان اصاب یہ نرم زبان رکھو او جی کچھ نہ او جی تو سام اچھے آدمی ہو او جی تو سام بڑے شریف ایک بندے دے گھر جو چور وڑوان مثلا ٹوکا صاحب کے گھر میں چور چلے گئے اور ٹوکا صاحب چھت شریف آدمی ہے یہ اقل مندی نہیں بغیرتی ہے اس بغیرتی کی زندگی کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہم اس کو جواب دیں گے اکارا کے لوگوں آئندہ یہ آیا تو اس سبی دبل زبان سخت کر کے ہم جواب دیں گے یاد رکھو ہم اس کو چھوڑیں گے اگر امن درکار ہے تو مولوی احمد رضا خان نے اپنے پترہ دے بارے لکھا کہ آلہ نسل دے دو کتے آن ہاں اگر آلہ نسل کے کتے کا لفظ نہ ہو میری صدا موت ہے میں گولی برداش کر جاؤں گا معلوم ہون دا کہ تو نسل آلہ کتے چل دی گی اینو پٹا گتو پٹا ہم برداش نہیں کر سکتے ہماری زبان ہم ایسی زبان نہیں رکھتے اور اس نے امام اہل سنت رحمت اللہ کے بارے میں کہ اہل شکل باندرہ ورگی شکل آئی اس سیڈی میں اگر نہ ہو میں جو جرمانہ کہو گے بھرنے کے لئے تیار ہوں کہتا امام اہل سکھی اپنے نورانی دوں تا پوچھ لیٹرین مردہ پی ایس نورانی نظر نہیں آیا امام اہل سنت کی بات بات میں کر پہلے نورانی کا مسئلہ چکا جو لیٹرین کے اندر مرتا ہے اور تیری کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے اس کو دیکھا گیا اس کی حالت بگڑ چکی تھی کتاب میرے کو موجود ہے میں اہم گل نہیں کر رہا ٹکو سنا نہیں مار رہا میں گل دلیل دنال کر رہا کہ جیلے مرے اس تی شکل بدل چکی آئی اگر تجھے اپنے بزرگوں کی بات نظر نہیں آتی تو میں دکھا لیتا ہوں یار اتنی عمل کا جو رد عمل ہوا کرتا وہ ساکتی ہوا کرتا ہے وہ ہمیں کچھ نہ کہیں ازار نظر خراب ہے جو ازار ان کو جا کی لیکن مسئلہ وہ ہے دو آلہ نسل دے انہا کام مہین دا وٹڑا یار تو سام مسلمان ہو عاشق سڑین دے ہو ازار تو انہوں کچھ نہیں زمیر نہیں مردہ گستاخ انہوں جواب نہیں پیغمبر دے ملک ازار کٹ سکتے ہیں لیکن اپنی اپنے ایست تفاہ نشند کرنا ایمان سمجھ رہے ہیں حضور تو تعلق کٹا ہو بڑا ایسا برداشت نہیں کر سکتے کوئی بندہ سے اندے بچ مت رکھے کہ انہوں پیغمبر دے تعلق نہیں سب دو جادہ تعلق علمائے دیوبان دا بردو عالم سلل اللہ سلل دے لال مبید محمد رسول اللہ حیات نبی شناد عاشق حق 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 دیوبان 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 کچھ شک نہیں ہم امن پسند ہیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شیطان کا یہاں داخلہ بند کرو ورنہ امن خراب ہوگا اور اس کی ذمہ دار حکومت بنے گی انہوں لگام گتو اس انہوں پوچھدہ کوئی نہیں بھوکدہ وضع جتے دے لکھے جو آدھ پی اس مجھے پکڑو مجھے پوچھو کہ کیوں بات کرتا ہے یہ جی لفظ میرے پیون کو یا کہ تیرے پیون دی شکل تب باندرہ آرائی میں برداشت نہیں کردہ اصلا روحانی بزور کہیں اصلا کیوں انہوں بارے جملہ برداشت کری کہ انہوں دی شکل باندرہ برگی آئی اپنی شکل پہ لے شیشہ قدی نو دی تا میرے کلا روپی دمائے دنو لے دیں شیشہ اپنی شکل تا پتہ لگ تو کے دیار رہو میں پوچھ رکھتا ہوں یہ کنزل ایمان کا خصوصی نمبر نورانی صاحب کے متعلق شائع ہوا تھا میت نو کتنی والی غسل دیں دے نورانی دو دفعہ دیتا گئے کیوں دیتا گئے وجہ بیان کر کتاب ایس حوالہ نہ ہو میری صدا موت اور ایک حوالہ ٹوکس ہے کہ کہتا ہے حضرت سانوی کے بارے میں فازل بریلوی کلکیڑی سنا دائی کسے مدر سے داخل نہیں مدر سے مدر صدا اس چپڑا سی نہیں رکھ یار چپڑا سی تا چلو کسے مدر صدی سفائی کریں فازل بریلوی نے چونکی دار نہیں چپڑا سی نہیں رکھ یہ کتاب خیابان رضا میرے ہاتھ میں موجود ہے اس خیابان رضا کے صفحہ اٹھارہ پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت بریلوی نے آپ نے حصول تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا اے فازل کی تو بن گیا مولانا فرما رہے ہے فازل فضل تو امین اے ذرا سخت لفظ ایک فازل فضول تو ہی ہوں یار اگر ہم آپ کے اچھا دیکھو کتنی بات ہے کہتا ہے تم ہمارے اکابر کو فازل مانتے من نہیں بیٹھ ہے نا اسادی امن پسند دی دلیل ہے یا نہیں کیوں جی تاریخی دستویز اٹھاتا ہے ہمارے اکابر اتنی نرام باتیں لکھی ہیں کہ فاصل برلوی اہلا حضرت اگر تولو نہ پچے تو ایسا فازل فضیلت تو نہیں فضول تو بھی مان سکنے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ایسا تیار امن دی اتنی تیرے اقابر دی تاریف کری تو تو ایسے ہیں ویسے ہیں اگر تیروں اتریف نہیں پچھ دی تو ایسا ایسی عربی جان ہے کہ ہر فازل فضیلت تو نہیں ہند بلکہ کئی فازل فضول تو ہند اگر اتھے نہ ہاتھ ہری تو فضل فضل تو ہند نہیں خیر میں اپنی بات کی طرف چلتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ کے متلک اس بندے نے لکھا ہے کہتا ہے اپنی سیڈی کے اندر کہ تھانوی صاحب کہتے تھے کہ مجھے سند توجہ میری طرف رکھے تھانوی صاحب یہ کتاب کا نام ہے کیا کتاب کا نام ہے افادات یومی من افادات آتا ہے اے دے صفحہ دو سو پینتی تے لکھے ہویا ہے کی لکھے ہویا ہے کہ حضرت تھانوی یادن کہ میں سند یار گلے تو کوئی بندہ کھڑا ہو جاوے اس کتاب دے صفحہ دو سو پینتی میں وکھا چھوڑے میں اپنا اور اگلی بات اس کتاب کے صفحہ دو سو پینتی پہ یہ بات نہیں ہے اور اگلی بات تو کہتا ہے اگر کتاب صفحہ دو سو چھتی تے ہوئے مت تقریر چھوڑ دے سا اگر بندے تا پتر آئی تو سٹی تے نچڑی پیا جو دو سو پینتی تے چھوڑ دو چھتی تفصیل سے سنیے واقعہ کیا ہے کہ اب حضرت تانوی رحمت اللہ فارغ تحصیل ہونے لگے ان کو سند ملنے لگی الفاظ ہے کتاب کے سند اور ان کو دستار بندی ہونے لگی حضرت تانوی رحمت اللہ اپنے ساتھ طالب علموں کو ساتھیوں کو دورہ حدیث میں فارغ ہونے والوں کو کٹھا کرتے ہیں کہتے ہیں یار استاد ہمارے بڑے علم والے تھے استاد سامنے اپنے چھوٹا بڑا 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 چائدہ ہے حضرت تانوی نے کہا ہمارے اساتھ بڑے علم والے تھے ہم چھوٹے علم والے ہیں لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ ان کے شگرد ہے ہو سکتا ہے ہم اس لیول کے علم والے اور لوگ کہیں کہ یار ایڈے وڈے استاد آنی نہ دیتے اے شگرد یہ نہیں سمجھنا چاہیے شگرد کو حضرت تھانوی مولانا یاکوب ننوت وی رحمت اللہ کی خدمت میں گئے کہ حضرت آپ کا جو مقام دار نم دیو وان کی جو شان ہے جا کے ایسا کام نہ کر سکے تی تی سا سانو سند نہ دیو مولانا یاکوب ننوت بھی برمایا پتر تو آنو ساڑھے سامنے انجی یاکھنا چاہیدہ ہے ایتا سانو پتا نجیلے تی سا باہر وی سو او تیرہ تھانوی ہائے ہائے کیا بات ہے احمد رضا خان کی خدا زل جلال کو آخر ناظر سمجھ کے کہتا ایک تقریر بھی محفوظ بڑی مشکل سے ہے تھانوی سے مقابلہ کرتے ہو حضرت تھانوی کی ملفوظات دس جلدوں میں چھپ چکی ہیں ایدی ملفوظات یتیم یا ہک کے جلدے میں حضرت سے مقابلہ ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ کی مسلمی کی شرح کے جلدوں کے اندر لکھ چھوڑی ہے اور ایدہ کے آل فتاوہ رضویہ کتنی جات اتھ دیمک کھا گئی ہاں فتاوہ رضویہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اتھ دیمک چٹ گئی ہے سانو لفظ دا پتا گئی یلدہ دیتے لکھ چھوڑی آسے یار آپ بتاؤ دیمک کس کھاتی ہے ہاں جو فارغ پڑی رہے کسی کے استعمال میں وہ سپیکر کوئی نہیں چلڑا یا میں آپ ہی بولی رکھ رہے حضرت تھانوی رحمت رود پاک پڑی اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک حضرت تھانوی کا مقابلہ آلہ حضرت سے کرتا کہ یہ تمہارا بڑا آلہ حضرت ہے بھائی اعتراب تو شکر بیجی نہیں لگی کہ یہ چلو سوڑ لو دو چار گل فاضل بریلوی صحب جسونو تو فاضل منی بیٹھا ہے ترائے سال دی عمر دے بیج کنجری نو ویک کے چولا چاہ چھوڑے دیا پڑا ہاں چولے نو چاہ کے تکے کی تو یار آپ بتلاو مجھے آنکھوں پہ ہاتھ بھی تو رکھا جا سکتا تھا جو میری شریعت جو میری کتاب اسے ثابت ہے اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے شریعت چھوڑتی چھوڑ جائے خدا کا قرآن چھوڑتا چھوڑ جائے پیغمبر کی حدیث چھوڑتی چھوڑ جائے لیکن میرا دین و مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ایسا رویہ رہا ہم کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ خدا کا دین نہیں چاہتے مذہب رجویت کے پر چکار آپ کو اس پہ چوچنا چاہیے آپ سمجھ دار آدمی ہو یار اور میں نے تمہید میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمارا قصور نہ سمجھیے گا ہم اس پہ مجبور ہیں میں نے مجبوریہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی میں کشمیر تقریر کرنے کی لئے گیا وہاں کافی سارے ساتھی کچھ ہو گئے کہنے لگے مولانا آپ کیوں ایسی بات کرنا چاہتے ہیں میں وہاں گیا تھا ایک ان کا مولوی ہے اس کے جواب دینے کے لئے میں نے کہا بھائی میں بھی چاہتا ہوں امن سکون اس سے رہنا ہماری بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا کام ہے لیکن آپ مجھے بتائیں ایک آدمی مجھے مار رہا ہو اور میں ہاتھ اٹھا کے دفاع کرنا چاہوں تو میرا ایک ساتھی بھاگا بھاگا ہے دوست آب آشت کے گیر دست دوست دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے تو کہتا ہے کہ جی میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں آپ پہ مصیبت ہے اب میں ان ہاتھوں سے دفاع کر رہا ہوں اور وہ میرا ہاتھ تو میرے آپ بتلائیے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا یا میرے ساتھ اس نے زیادتی کی میں نے کہا جی پہلے وہ کر گیا ہے میں اس کا اپنے ساتھیوں کو تسلی کے لئے جواب نہ دوں کیوں جی یہ میرا حق ہے میں اپنے ساتھیوں کی عقیدے کی پختگی کی بات کرو ان کو مطمئن کرو تو کس اب کہتا تھا کہ مولانا غلام اللہ خان کی شکل بدل گئی تھی یہ ٹوکے کے لفظ ہیں ٹوکے صاحب پہ کرز رہ گیا ٹوکے کی بات کا جواب فقیر دے رہا ہے فقیر کے حوالوں کا جواب ٹوکہ دے گا غیرت ہے تو جواب دے نا میں نے جواب دو پیش کر دی ے کندرانی صاحب کی حالت وہیں لیٹرین میں بگڑ گئی تھی دوسرا ان کو دو دفعہ غسل دیا گیا دوسری دفعہ کی وجہ بتائی گیا وہ ایک لطیفہ مشہور ہے تو انہیں سوڑا چھوڑا پہ ایک حکیم فوت ہو گیا تھے ادھا پتر نہ لائے کہ انہوں آندھی کیا شہر ایک نسخہ بیٹے کو آتا تھا کہ قبض کشا نسخہ اس نے جناب جی اپنے کمپورٹر کو کہا اے اوہ 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 ایسا کر سارے قبض کشا گولیاں بنا کے کہیں پھکی بنا دے کہیں گولیاں بنا دے کہیں مجور بارال کچھ نہ کچھ ساری شیشیوں میں یہی نسخہ بردے مریض ایسا آیا کہ جس کو پہلے اس کے دست تھے پیچش لگی ہوئے اب اس حکیم کے پاس آیا اس نفس دیات رکھے وہ ٹھوکیا وہ سارے کہ جی استاد یہ نہیں کر پتر اب تو پھکی بھی پانچ پڑی بنا دے پانچ پدرہ گولیاں چاہ دے پانی لائے پانی لائے دو ترہ گولیاں اب اس سے تو اور حرکت بڑھ گئی مریض کل کی بجائے آج رخصت ہونے لگا خیر گھر والوں نے جناب اطلاع دی حکیم صاحب حالت بگڑ گئی اسے کے دوائی آپ زیادہ کرنے تھوڑی سی دوائی تھوڑی سی اور بڑھ گئی حتی کہ آدمی فوت ہوں گیا اب حالت یہ ستم ہی نہیں ہو رکی نہیں رہی اور بار بار اس کا وہ نکل رہا ہے پکانہ نکل رہا ہے اب کون اٹھائے جو چار پای اٹھائے تو نیچے سے بہر آئے انہ آج ساڑھ لے آؤ توک کے تھے استاد رو ایک پس او چاوے تے دوائے بہت تو ٹوک چاوے کیوں چاوے یہ اینا آتا ساڑے مریض رو مارے خیر جی او لائے آئے انہا کہ ٹوک صاحب چاو جی استاد آگے پتر تو پی چھو چاو چاہ چاہ کے ٹو روپہ قبر ستان تائی گئے سارا ٹوک صاحب برے ہوئے کیونکہ مریض بیشارہ خیر دفنا آگے واپس دکان تفات صاف صوف ہو کے بیگ چل پی اکم پھر ایک مریض آگیا اس استاد نے کہا پتر ٹوک اٹھا پھر دولیا اس اکر استاد جی دولیا تھا میں ہور دیل لاتے ہور پیچھو کوئی لیں چاہمڑ میں اگو چاہی تھا ہور پیچھو آپ چاہمڑ اندھے کھلوتے ہو یا اے تو صاف ہے میں نہیں پتا میں توک صاحب تو سوال کر رہے ہے کہتے ہیں مولانا غلام اللہ خان کی شکل بدل گئی تھی سون اللہ اکبر کبیرہ مولانا زیاء القاسم رحمت اللہ علیہ اسی بات کی تحقیق کرنے دبائی پہنچے اور وہاں جا کے لوگوں کے حلفیہ بیان کلم بند کیے سب نے حلف اٹھا کہا تھا نہیں خان صاحب کا چہرہ جیسے پہلے چمکتا ہوا تھا بہت ہونے کے بعد بھی ویسے چمکتا ہوا نظر آرہا اور قاسمی صاحب کی اس تحقیق کو مختلف علمان کتابوں میں لکھا ہے اصل میں تکلیف کیا تھی اخبار کی تھے تکلیف یہ تھی کہ جس بندے نے ساری زندگی توحید بولی ہے اس کی مخالفت ایسی کی جائے کہ لوگ توحید سے متنفر ہو یہ میں ایک اخبار اٹھا کے لے جائے ہوں علامہ غازی عبد الرشید صاحب کی یہ آخری دفن سے پہلے ان کا دیدار ہے خدا کی قسم ہے بریلوی ایسا چہرہ دفن کے وقت تم اپنے بریلوی کسی کا بھی ٹھکھا دو میں مسرق چھوڑ جاؤں ایو جی ہسدہ یا چہرہ دیکھ لو جی سنو دیل لاکھے دیکھ لائی تھے ہس رہے حضرت غازی شہید دیو بلکل مند ہسدہ پیون ہس خوشبو آئی یا نہیں آئی تو یار کوئی تو صحیح لنگڑا لولا بزور کا اپنا پیش چکر ہو خوشبو آئی ہو نہیں شرک کا تعفل ہوا کرتا ہے خوشبو لوگ کہیں گے کہ یار ہمیں مشرق کیوں کہتے ہو میں تیر مشرق نہیں یاد پیر محر علی تیر مشرق آتا ہاں پیر محر علی شاہ صحیح کی کتاب تو کس صحیح توجہ ہو اس سے میری بات کو سنے یہ اعراء کلمت اللہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ سر سر پہ پیر محر علی شاہ نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ صاحب قبر سے جا کے یہ کہے اے قبر والے میرا فلا کام سر انجام دے دو تو بہت پرستوں کے مشابہ ہو جائے جو نجائز ہے تجھے بہت پرست کے مشابہ پیر محر علی کہہ رہا ہے جس پیر محر علی شاہ کے دول گا رہا تھا وہی پیر محر علی شاہ تیرے جو غیر آتے تھے اسے ٹوکے کتاب میں حوالہ نہ ہو اس کا محر مدار خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے کو اٹھا لو انہوں نے بھی اپنی کتاب مقابی مجالس کے لکھا ہے کہ جو غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ شرک ہے ایمان نہیں توحید یہ ہے صرف خدا سے مانگا جائے اگر ان کی بات بھی تجھے ماننی نہیں جاتی پھر آ سید احمد قبیر کے دروادے پہ چلتے ہیں سید احمد قبیر وہ بزرگ ہے جس کو نوے ہزار آدمیوں نے ریکھا ہے کہ سرکار کا دست مبارک قبر سے باہر تشریف لیا ہے اور یہ حضرت سید احمد قبیر دوڑ کر حصیلے سے مانگ سکتے ہو کیونکہ پیروں فقیروں سے مانگ شرک ہے تو مشرق میرا پتر اپنا ایمان پہلے ثابت کر علماء دیو بانتے بات تامی تو پہلے اپنی قبر دی فکر کر تو مومنے یا مسلمان ہیں ہی کوئی پیر میرے علی شاہ سیب آخر خاجہ غلام فرید چاچڑ والا جانتے ہو ہاں ایک نظر سنا کی مہگا چلنا کتاب ہے خدا کی قسم ہے بریلوی ایسا چہرہ دفن کے وقت تم اپنے بریلوی کسی کا بھی ٹھکھا دو میں مسرق چھوڑ جاؤں ایو جی یا حسدہ یا چہرہ دیکھ لو جی سنو دیل لاکھیں خوشبو آئی ہے یا نہیں آئی یار کوئی تو صحیح لنگڑا لولا بزور گا اپنا پیش چکر ہو خوشبو آئی ہو نہیں شرک کا تعفل ہوا کرتا ہے خوشبو لوگ کہیں گے کہ یار ہمیں مشرق کیوں کہتے ہو میں تین مشرق نہیں یاد پیر میر علی تین مشرق آتا ہے ہاں پیر محر علی شاہ کی کتاب تو کس توجہ ہو اس سے میری بات کو سنے یہ اعلاء کلمت اللہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ سر سر پہ پیر محر علی شاہ نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ صاحب قبر سے جا کہ یہ کہے اے قبر والے میرا فلا کام سر کہہ رہا ہے جس پیر میر علی شاہ کے دول گا رہا تھا وہی پیر میر علی شاہ تیرے جو غیر آتے تھا اسے ٹوکے نال اپنی گرد لن آج تو تب بزور کو تیرے موت بج رکھ رکھ رہے خلی خوی سا ہوتا کہ تب مشر پلی کتاب میں حوالہ نہ ہو اس کے محس مدار خواجہ غلام فرید چچڑا شریف والے کو اٹھارو انہوں نے بھی اپنی کتاب مقابیس المجالس کے اندر لکھا ہے کہ جو غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ شرک ہے ایمان نہیں توحید یہ ہے صرف خدا سے مانگا جائے اگر ان کی بات بھی تجھے مانگا جاتی پھر آ سید احمد قبیر کے درمازے پہ چلتے ہیں سید احمد قبیر وہ بزرگ ہے جس کو نوے ہزار آدمیوں نے دیکھا ہے کہ سرکار کا دست مبارک قبر سے باہر تشریف لائیا ہے اور یہ حضرت سید احمد قبیر دوڑ کر آپ کے دست مبارک کو بوسا دیتے مانگ سکتے ہو کیونکہ پیروں فقیروں سے مانگنا شرک ہے تو مشرق میرا پتر اپنا ایمان پہلے ثابت کر علماء دیو بانت وقت تامی تو پہلے اپنی قبر دی فکر کر مومن یا مسلمان نہیں کوئی پیر میرے شاہ سا باک رہے خاجہ غلام فرید چاچن والا جانتے ہو ہاں ایک کوئی سوڑا کی میں اگر چل نا کتاب ہے حج فقیر بر آستان ایفیر ہمارے پاس موجود ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ توجہ توجہ چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ آخر میں لکھتا ہے ظاہر دے ویچ مرشد حادی بات نند اللہ حج فقیر بر آستان پیر پیر مزار سات واری تواف چگر حج جی ہوئی فارغ ہوئی جی چونکہ ات سے تک سارے عرب عربوں سے دشمنی اس لیے حج اتھائی کی دائیں کریں کوشش ہے او کے پیسے پیر فقیر مدار سات چکر مار چھوڑو حج جو ویجی تواہلا اسے کتاب موجود ہے اور کتاب تنویر الحج لیمی یجوز التوال حج ایک کتاب بریلوی علماء کے دست خطوں سے چھپی ہوئی ہے اور فازل بریلوی کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس پر کئی بریلوی علماء کی تقریز موجود ہے ایج صاف لکھو ہے کہ حج ساکتے حج تے ونجندی لوڑ کا ہی نہیں جیتائی نجدی عربی اتھے کھلو تن تو حج تے ونجندی لوڑ اور آخر کدھا آئی تا حج بنا منی ہے یا نہیں بنا منی یار وہاں تو نہیں ہوتی پھر کیا کرے اور تم کسی دربار کے ساتھ چکر لگا لو حج کا سواب مل جائے خیر میں آرہا ہوں کہتے ہیں مولانا گولا میں اپنی باتوں کا جواب دے رہا ہوں صرف تو قصہ میں جواب دے رہا ہوں ساتھ ساتھ تیرے پہ سوالات بھی ہیں ان کو تو نے بھی حل کرنا ہے ان کو تو بھی اٹھا میں تیری ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہوں ممتاز قادری صاحب کے متعلق بڑی بات کر رہا تھا سنی تحریک نے ایکسپریس سولہ جنوری کی صفحہ آٹھ پہ سنی تحریک والوں نے بیان دیا ہمارا ممتاز قادری سے کوئی تعلق نہیں اٹھاؤ اکبار ایکسپریس فیصل آباد سے چھپنے والی اکبار میں اگر یہ بات موجود نہ ہو جو سزا چور کی میں بغدنے کے لئے تیار ہوں اگر یہ بات موجود ہو سمجھ لو ممتاز قادری کا تم سے کوئی تعلق نہیں قوم کو دوکھا مت دو اور جنازہ پڑھا مانا چیشتی بریلوی نے جنازہ پڑھا نوب کے مار جاؤ نبی دے گستاخ دے متعلق نرمی کرنالا بندہ جس دے جنازے دے متعلق علماء فتح دے دیتا اس دے جنازہ نہیں جائز تیرا بریلوی غیرت مند اٹھ گھر اٹھ چلو کوئی یار جنے اٹھ اٹھ جنازہ پڑھیں نہائے آئے اساڑ اکابر تا انکار کر چھوڑے آئی کیسا نہیں پڑھتے یار عیرت کی بات اور اگلی بات اسی سولہ جون کی ایکس پرس اخبار میں صفحہ آٹھ پہ موجود ہے سنی تحریک نے ملکل سرخی لگائی ہے کہ ہم جنازہ پڑھانے والے کو گستاخ رسول بھی نہیں کہتے اب بھی تم کہتے ہو کہ تمہارا ممتاز قادری سے تعلق ہے پہلے مو شیشے سے بیک کے آنا پوترہ پڑھا خیر میں اسی کی بات کا جواب دے لہا ہوں اپنی میری کوئی بات نہیں ہے مولانا غلام اللہ خان کی شکل بدل گئی تھی حضرت کاسمی وہاں جا کے تحقیق کر کے آئے وہاں کے لوگوں نے حلف یا بیان قرآن سیرت چاہ کے آکھ کھڑنوی تیار کھلو کہ ایسی بات اور آج بھی وہ آدمی جس نے دبائی کے اندر مولانا غلام اللہ خان کو دعوت دی تھی تقریر کے لئے آج بھی زندہ ہے پنڈی کے اندر وہ موجود ہے مولانا اسحاق مدنی ان کا نام ہے میرے پاس اب بھی ان کا نمبر موجود ہے اگر کسی کو شک کو ان کے سر پہ قرآن رکھ پوچھ سکتا ہے سمجھ آگی بات کی پوچھ سکتا یا نہیں پوچھ سکتا میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ تیرے شفی اکاڑوی کا مو کیوں نہیں دکھایا گیا پوچھ نہیں بندہ آئی کہ سوٹی رکھی ہو جانے اے کوئی پوچھ اس کو کب اکاڑوی کے سر پہ قرآن رکھ رکھ تیرا پیو میں چاہی کے لکڑ آئی پوچھ کیوں نہیں چہرہ دکھایا والد کا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خاجہ کمرو تین سیالوی کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا گیا پوچھ سکتا ہوں میرے اکابر پہ بات کرتا تو میں نہیں تو پوچھ سکتا یا اور مسے دیتو انہیں کھور گال سڑا خاجہ سید جس ٹرک کے نیچے آئے تھے اس ٹرک پہ لکھ ہوا دیل ہے کہ آدمی بلکل بگڑ جاتا ہے تو تم کیوں نے دکھا رہا دکھاؤ اور پکی بات کروں گا زیلا لیہ کا ایک معلومی علامہ شنیر جس کی زبان ہر وقت علماء دیوبند کے خلاف نکلا کرتی تھی اس کے جنازے میں ان کے اپنے لوگوں نے بدبو آ رہی تھی ہم ناک لپیٹ کے کھڑے جنازے کے لئے یار حیرت کی بات ہے ادھر بیشیوں وہ لوگ کھڑے ہیں جہاں اللہ وقت دفعہ آتے تو قبروں سے خوشبو آتی ہے یار اب بھی تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ تو سوچ لے کن چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو کیا امت کو توڑنا چاہتے ہو کیا امت کے اندر فرقہ بازی پھیرانا چاہتے ہو کیا امت کے اندر اس بات کو پھیرانا چاہتے ہو لڑائی جگڑا ہوتا رہے نہیں ہم مسلمان اس سازش کو بے نکاب کریں گے اور اس امت مسلمہ میں انتشار پیدا نہیں اپنے بدل دیئے اوہ تا وکھائی گئی ادھا بدلی ہوئی اور پھر ان کی قبر سے خوشبو بھی آ رہی اللہ جس نے پچاس پر سے زیادہ سال بخاری شریف پڑھائی ہو بیٹھ کے یار اس کی قبر سے کو نہ خوشبو آئے میں بھی پوچھتا ہوں تم سے احمد رضا نے بخاری پڑھائی اچھا چلو آپ پڑھی سو ادھے پیو پڑھی ہوئے ادھے دادے پڑھی ہوئے ادھے پڑھ دادے پڑھی ہوئے بخاری ڈٹھی کہتی نہیں بھائی امت کو کٹھا ہوکے رہنے دو ہم انتشار پھیرانے والے نہیں امت کو جوڑنے والے جوڑنا چاہیے یا انتشار پھیرانا چاہیے یہ ہمارا مشن اور انشاءاللہ ہم اپنے مشن پہ کار بند ہیں ہم نے صرف اس کی دلیلوں کو توڑنا ہے ہم اپنی طرف سے ابھی الزامی باتیں نہیں کر رہے اگر ٹوکا صاحب تجھے زیادہ شوق ہو تو پھر کچھ سوالات میرے بھی لکھ لے ان سوالات کا مجھے جواب چاہیے تیرے اکابر نے لکھا ہے انوار رضا میں یہ بات موجود ہے کہ جو انبیاء کو بشر نہ کہے وہ کافر ہے اور تیرے ایک محقق حکیم الامت جس کو تیری کتاب نور الارفان سفہ چھے سو چھتی پہ لکھتا ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے پہلے کو تُو کافر کہے گا یا پچھلوں کو کافر کہے گا ایک مولوی لکھتا ہے نبی کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے دوسرا مولوی کہتا ہے بشر کہنے میں اختلاف ہے بشر ماننے میں اختلاف نہیں ہے تُو اپری گھر کو صاف کر ایک مولوی تیرا کہتا ہے حاضر ناظر کا عقیدہ ماننا شیعوں کا عقیدہ ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ غلول کا عقیدہ ہے اور تیرے احمد رضا کی ابباجان نے سرور القلوب میں خدا کو حاضر ناظر لکھا ہے تیرا مولوی حکیم الامت یہ اپنی کتاب جار حق میں لکھتا ہے خدا کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے تفسیر نائمی میں لکھتا ہے جس طرح لوگ خدا کو حاضر ناظر سمجھتی ہے اسی طرح حضور کو بھی حاضر ناظر سمجھے آمہ تجھے آگے لے کے چلتا ہوں تیرے علماء نے یہ بھی لکھا ہے حضور کا علم شیطان سے کم تھا اس کو کیوں نہیں کافر کہتا تیرے علماء نے لکھا ہے انوار ساتھ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت تیرے جناب عبدال سمیرام پوری لکھتا ہے کہ شیطان حضور سے زیادہ جگہ پہ حاضر ناظر ہے اس پہ فتوہ کیوں نہیں لگاتا تیرے اببہ احمد رضا خان نے کہا ہے کہ میں نے اس آدمی کے جنازہ پڑھایا جس آدمی کے جنازے میں حضور سے شریف لائے تھے الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا فلفزات ایک سو ستن صفحہ پہ لکھا ہوا ہے یہ امامت کا قائل ہے اور اپنی کتاب بھارے سے رضویہ جو مرتب کرنے والے عبدالسطار سعیدی ہے اس کے صفحہ آٹھ سو دو پہ لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نبی کا امام ہوں نبی کا شیخ ہوں وہ کافر ہے وہ مرتد میں امان ہے فتوہ تیرے اببے پہ آکے لگا خود اس نے لگایا آگے چلتا ہوں اس میں لکھ کے چلا گیا جو یہ کہے کہ میں نبی کا امام بنا عدد دل خراب اور تیرے ایک اور مسرگ میاں حاشمی صاحب جو بہت بڑا علماء بند کے خلاف زبان اپنی کھول کے رکھتا ہے اس نبی لطائف سفہ بہتر پہ لکھا ہے جو یہ کہ کہ میں نے نبی کی امام کی عد لیل آمد رضاد تھی گئی یا خراب آئے آگے چلو میں اور سوال ایک لکھتا ہوں فیض آمد اویسی نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ فتوہ دے کہ جنابت کی حالت میں پیغمبر پہ درود بیجا جا سکتا ہے یہ آدمی گستاق ہے یہ عرفان شریعت میں تیرے آل حضرت نے دیا ہے کہ حضور پہ درود جنابت کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے اور بے عدب ہویا یا نہ ہویا تیرے احمد رضا خان نے اپنے نام کی قسم حدائے کے مقشش میں کھائی ہے مجھے شوق کی تب اے رضا کی قسم اپنا نام کی قسم اٹھاتا ہے بریلوی جید عالم مفتی اقتدار نائمی فتاوہ نائمیاں میں لکھتا ہے کہ جو غیر اللہ کی قسم کھائے وہ مشرق ہے اور مہتہ مشرق نہیں آکھے کاؤڑ پہ یاد آئے گھر میں اس کو طے کر لو کہ کاؤل سچا کاؤل جھوٹا مولوی احمد رضا خان نے فتاوہ رسویہ میں لکھا ہے نالین شریفین کے نقشے پہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں اور مفتی اقتدار نے لکھ کیا کہ جیڑا بندہ اے یا کیوں پرنے سر بے ایمان تے گمرا بندہ ہے گمرا آب آب کی بیٹھے ہو مولوی احمد رضا خان نے کہنے بارا حضرت عمر کے دشمنوں کو خوش کر رہا ہے دس دل لگ بگ سوال تیرے تے چھوڑی وی نا اور تُو پہلے آپ نے آلہ حضرت روتا کوفر تُو بجا ازاڈی گال وط کری کیوں جی وہ پہلے اپنی تُو نبیڑنی چاہیے نا ایک آدمی اپنے گھر میں پرشان بیٹھا ہے وہ باہر فیصلہ کرنے کی چلا جائے انہوں گھر ٹوکن تے روٹی مل دی ہوئے تے باہر چودری بڑے آج تک بریلوی حضرت ان باتوں کا جواب نہیں دے سکے اور زہر کا پیالہ پی جائیں گے لیکن ان باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے اگر جررت ہے تو اس پہ غیرت تھا کے جواب دے ہم صرف چاہتے یہ ہیں کہ امن پیدا ہو ورنہ دلائل اے جگ لگا پی سارے تیرے موت امن دلائل میں چوب کر کے بیٹھا یار امن دا ہاتھ رکھی ہمیں تم گستاق بھی کہو ہم خووش ایک کتاب ہے اسرار المشتاق سفہ ستائیس پر حضور کو بحروپیہ لکھا ہے دوم نے تم بحروپیہ لکھو آشک ہم اس کی تردید کرے ہم گستاق تو کہتا کہ گممن کہا کیا کہا کہ جو نبی کو اپنا بھائی کہے وہ کافر ہے ہم تو کہتے ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کو ہم بھائی نہیں سمجھتے مان گیا نا تو بھی اب آ تفسیر نائمی کی ساتھویں جلد اٹھا کے دیکھ اس میں لکھا ہے کہ نبی اور ابو جہل بھائی بھائی ہیں یار حیرت کی بات ہے ساتھ الزام کہ یہ نبی اپنا بھائی سڑھن دے ایک ایک کرے بیٹھے نبی بھائی 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 دنا بے ایمان ہوتا ہے کیوں بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہمیں سمجھیں گے کہ جناب انہوں نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے واللہ بھائی شیر پڑھ رہے تھے کہ نہ یہ صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتے تو سن نہ کرو آسد ان کو جنی سے آتے یار آپ نے پہلے اس قسم کا کبھی جلسہ کیا ہے کیوں کر رہے ہو اب یہ مجبوری ہے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہم اپنا ایمان کسی قیمت پر نہیں بھی شکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ لفظ ابھی تو ہم نے کچھ بھی آپ کو نہیں دکھایا اور مولانا فضل رمان صاحب دامت فیوز ہم کے بارے میں جو اس نے نقشہ سیڈی کے اندر کھیچا ہے اور بڑے بدکمیزی والے الفاظ نکل کرتا رہا ہے اے اپنے حامد سعید کازمی رتا پہلے ویک لائے جڑا غریبہ دا مال کھا کے لٹے رہا بڑیا بیٹھائی حکومت نے اس کے ورنٹ گرفتاری جاری کی ہے کوئی آدمی حاج پہ جا رہا ہے گائے بیچ کے بکریان بیچ کے ریور بیچ کے زیور بیچ کے کوئی مکان بیچتا ہے یار چلو روزہ پاک کی زیارت کر رہا ہوں اے او ڈاکوئن کے جڑا غریبہ بڑی محاف نہیں کرے ایک بات حرام سے بیٹھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو سوال لکھ کے مجھے بیٹھ جائیں میں بیٹھ رہا ہوں آپ کی بات کا جواب دیکھ جاؤں گا کوئی بات تحضیب کی ہوتی ہے ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو کو ٹوکے نہیں آپ سنیں آپ کو ٹھیک ہے کوئی اشکال ہوگا آپ میری ساری گفتگو سے ہو سکتا ہے نہ متفق ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو پرچی پہ لکھ کے مجھے دے میں اس کا جواب دیتا ہوں میں کوئی بھاگ نہیں رہا یہ بھاگنا علماء دیوباد کی شان نہیں ہے ہم تو یار جان دینے والے ہیں بھاگنے والے نہیں ہیں وہ کوئی اور ہوں گے جن کا نام ٹوک ہوگا یہاں علماء دیوباد نہیں بھاگ کے جاتے ہیں تھک تو نہیں گیا یار لگتا ہے تھک خیر میں آگے چلتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیگی رامی ہمارے لئے رحمت بن کی آئی ہم اس ذات مقدس کی خاطر پوری قائرات میں عمل قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا عمل کے لئے تشریف لائے تھے ہم کسی اس آدمی کو جو حضور کے پیان عمل کو خراب کرنا چاہے ہم اس کا راستہ روکیں گے اس کے راستے کو روک کے بتائیں گے ہم اس نبی کے مان لے والے ہیں جو عمل کا پیام لائے تھا عمل قائم کر کے دکھائیں گے عمل کے لئے کوشش کر کے دکھائیں گے جو عمل کے راستے میں رکابت بنے گا اس راستہ روک کے دکھائیں گے عمل چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹوکا صاحب اگر تیرا بندہ یہ لکھے یہ میرے ہاک میں نور العرفان یہ نور العرفان کنزل ایمان کی تفسیر ہے اس نور العرفان کے چار سو اکتر سفہ پہ ازکا تعامن فل یعتکم برزک منہو ازکا تعامن کے لیے چلکھا ہے کہ حضور نے بوتوں کے نام کا زبیہ کھایا ایک قرآن دی تفسیر دکھ دے پائے یار آپ مجھے کہو کہ سختی کرتا ہوں انہوں کوئی نہیں پوچھتا کیوں جی ان کو چھٹی دے دی جائے ایک مثال مشہور ہے ایک آدمی خیرات ماند رہا تھا اس کے ساتھ ایک بندر تھا اور ایک بکرہ تھا جو خیرات لیتا نا وہ بیچارہ تھیلے میں ڈالتا پیچھے بندر نکال کے کھا جاتا اور بکرے کے موپے مال دیتا لوگ وہ سمجھتا کہ یار یہ بکرہ ہی کھا رہا ہے اس نے بکرے کی خوب ٹھکائی کی اب بکرہ بیچارہ کیا کہہ سکے بے این ہی یہی حال ہے کہ ہم خاموش ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتِ گفتار نہیں گستاخی خود کرتا ہے اور اگلی بات یہ عبارت جو اس نے لکھی ہے کائنات کے کسی بدماش نے بھی لکھی ہو میں اپنا مسرق چھوڑ دوں گا یہ جو اس نے لکھی ہے لیکن پوری کائنات کے اندر ان کو جرم نظر آتے ہیں اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں جرموں کے خلاف بھی یہ بھگتے ہیں اور علماء دیوبند کی صاف صاف عبارات کے خلاف بھی یہ زبان دراصی کرتے ہیں لیکن اپنے علماء کی گندی زبان بھی ان کو نظر نہیں آتے ہیں یار حیرت کی بات ہے ان لوگوں نے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے اس میں لکھا ہے کہ دیوبندیوں کی کتابوں پر پشاب کرنا پشاب کو اور پلید کرنے والی بات آپ کی کتابوں میں قرآن نہیں لکھا ہوتا کیوں جی حدیث نہیں لکھی ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ گرامی نہیں ہوتا صحابہ کے اسمائے گرامی نہیں ہوتے لیکن یہ لکھتا ہے کہ ان پر پشاب کرنا پشاب کو اور نفا کو خراب کرنا ہے صفحہ نمبر چورانمے پہ لکھ رہا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا یا ٹھوکا صاحب شرافت یہی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جاکے باقی رئی میرے اکابر پہ انکشاف ہے حق مجھے دو میرے اکابر کے متعلق کے یہ گستاخ ہیں یادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے یادو وہ ہے یار اگر میں دکھا دوں کہ بریلوی علماء نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے اوپر جو اترازات ہیں سارے ٹھیک نہیں ہیں وہ سچے سچے سنی مسلمان ہیں پھر یہ کتاب ہے انکشاف حق اس انکشاف حق کے اندر یہ کتاب لکھی اس بات کے لئے ہی ہے ایک جید بریلوی عالم خلیل احمد خان قادری برقاتی اور یہ استاذ ہے مدرسہ زفر العلوم محلہ سوت بدائیوں یوپی انیہ اس آدمی نے جو بڑا جید قسم کا بریلوی ہے یہ کتاب انکشاف حق لکھی اور اس انکشاف حق میں اس نے جگہ جگہ یہ لکھ دیا ہے کہ علماء دیوبند کے متعلق جو فتوہ آلہ حضرت بریلوی نے لگایا ہے وہ غلط ہے ٹھیک کتاب نہیں یہ لکھ رہا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ فازل بریلوی کی عادت تھی انہوں نے چسکا ہائی کہ وہ عبارتہ کت بٹ کریں دا ہی اس لکھے پڑھ کے ماں تو انہوں نے سوڑا دینا کہ فازل بریلوی نوچسکا ہائی کہ عبارت دے بھی تروڑ بروڑ کرنا ایک سو پجاس حقا ایک سو پچاس پہ لکھا ہوا ہے کیا اللہ اکبر فازل بریلوی احکام کفر لگانے کے لیے نقل عبارت میں تصرف اور دست درازی فرماتے ہیں یہ آپ کی پرانی عادت ہے دوسرے یہ کہ کلام غیر میں قطع برید و تحریف کا چسکا پڑ گیا ہے اے اپنے ابو جان نو خودہ دے پہنے کہ ایدہ دیماغ خراب شد ہے اے نوچسکا ہے اے لکھے مہتل ہی لکھ رہے وہ کہتا ہے اس کو چسکا ہے تشریف تو کا آپ کر رہی تھی بکے ہیں چسکا یار میں نہیں کہہ رہا علماء بریلویہ کے جید علماء نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں یہ کتاب اس بات کا پروف ہے یہ کتاب اڈیا سے چھپی ہوئی اور اس کتاب کو پھر پاکستان میں بیچھا پا گیا اور اس بات کی بہت بڑی جید دلیل ہے کہ فازل بریلوی نے جو بات علماء دیوبند کے خلاف نگائی کی سب جھوٹ کا پنندہ تھی اور اس نے یہ لکھا ہے کہ فازل بریلوی نے علماء حرمین کو دھوکھا دیا صفحہ ایک سو اکاون چنانچہ آپ نے علماء حرمین شریفین کو دھوکھا دے کر حسام الحرمین فتوہ اسی طرح سے مطلب بدل کر حاصل کیا مطلب بدل کے اپنا فتوہ ان کو دھوکھا دیا یا نہیں دیا اور دھوکھا دینے والا مومن مومن کی شانی ہے کہ نہ وہ دھوکھا دیتا ہے نہ دھوکھا یہ تو دھوکھا دے رہا ہے یہ تمہارا خود بریلوی لے کر رہا ہے کہ دھوکھا دیا ہے اور پیر کرمشاہ الازحری ایک مولوی سے بات ہوئی مجھے کہنے لگا عدالت میں آ جاؤ میں کہاں کیڑی عدالت چلنا ہے اے اکل نہ تھوڑا جی علاج کرا کس عدالت کی بات کرتا ہے کہتا ہے شرعی عدالت میں آ میں نے کہا شرعی عدالت کا چیف جسٹس پیر کرمشاہ الازحری بیرمی میں نے حق میں فیصلہ دے چکا ہے کہ علماء دیوبند کے سرغیل بالی دارلوم دیوبند کا عقیدہ ختم نبوت کا تھا ختم نبوت کے ملکر نہیں تھے اوہ میا کیا ہمارے حق میں فیصلہ دے چکی ہے اب کس شرعی عدالت کی بات کرتا ہے وہ تو کافر تھا میں نے کہا واہ بھائی واہ توالے آپڑے ہی کافر ہو گئے شرعی عدالتیں جتنی بھی بنی ہوئی ہیں پیر کرمشاہ بھیروی صاحب ان کے بڑے عالم تھے جامیت الازحر سے پڑھ کے آئے اور ان کو بریلوی اور یہ مولوی غلام علی اکاڑوی اکاڑے لو ہی متذکرہ کرنا ہے اس زمین لو ہی بڑا شرف حاصلیں اس لو ہی متھوڑا جیے رگڑا دے بڑا ہے اور میں نے پھر اپنا تعلق حضرت پیر کرم والے سرکار المعروف سید اسماعیل شاہ بخاری کے ساتھ بھی بتلانا ہے کیسے ہے یہ غلام علی اکاڑوی بہت زور لگا ترا کہ پیر کرمشاہ الازحری علماء دیوبند کو کافر لکھے لیکن اس نے لکھا کہ تم سے جو ہو سکے کرلو میں کسی مسلمان کو کافر نہیں لکھ سکے سبحان اللہ پیر کرمشاہ کی کرم فرمائیاں اس میں یہ بات موجود ہے اور صرف اس وجہ سے کہ پیر کرمشاہ بھیرمی نے علماء دیوبند کو مسلمان لکھا ہے انہوں نے ساتھ جید علماء کے فتح نقل کیا ہے کہ پیر کرمشاہ کافر ہے کچھ توقع تھی ہے جار صرف دیوبندیوں کو کافر رکھے تو اوہ آپ کافر ہو کے اس بیجے کا کمال ہے یا نہیں اس بیجے پہ لاتھوں سلا نا یہی ایسا تک غریب بندے آئے ہیں سلام ہی کر رہا ہی نہ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی امن کے دائی ہیں یا فتنہ پسند ہم امن کے دائی ہیں الحمدللہ مومن کی شان ہی ہے کہ امن والا ہوتا ہے اور جواب دینا مولا فرما رہے تھے سرکار کی سیرت طیبہ آپ پڑھے جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کرنا ثابت ہے آپ نے بہت نرمی فرمائی بڑی نرمی فرمائی ہم سب آپ کے قدموں پر فیدا ہو جائیں ایسی رحمت کائنات شخصیت اتنی نرمی فرمانے والے لیکن عبداللہ ابن خطل کے متعلق فرمایا تھا اے نو اتھائیں چھوک چھوڑو کابد غلافی کی چھوک چھوڑو آتا ہے بخاری میں یا نہیں کتاب المغازی اٹھا کے دیکھو خطہ مکہ کا عنوان اٹھاؤ اس کتاب المغازی میں موجود ہے سرکار نے ابن خطل کو بہی قتل کرنے کا حکم دیا نرمی اپنی جگہ پہ تھی سرکار کی رحمت کی یہ بھی دلیل ہے جو گستاخ ہے سرکار کا جو سرکار کا بے عدم ہے جو سرکار کا باغی ہے اس کو زندہ رہنے کے بھی کوئی اجازت نہیں ہے رحمت ہے سمجھ آئی بات کی اکارا والو سرکاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا تعلق کس سے ہے کتاب تو رمائے دیوبند سے ہے شرک پوروی ملائے ویندبان گبرامردی لوڑ کائنی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مادن کرم ان کی سوان حیات چھپی ہوئی ہے اب نئے ایڈیشن چھپے ہیں اب نئے ایڈیشن میں اے گل نہ جناب نہ چوپ کر کے کھٹ دیتے ہیں کیے کریں آج مسئلہ صرف اے ہے کہ مسئلہ سارا پیٹ دائیں اگر یہ کہیں کہ یار علماء دیوبند مسلمان ہیں ان کو کوئی یاری شریف کا خطہ اچھا یار یاری کے متعلق بھی ایک بڑی بات آپ کو سناتا چلا جاؤں یاری آپ جانتے ہو کٹ یار حوالہ کٹ پیر نصیر الدین نصیر سے آپ واقع ہیں گولڑا شریف کے گدی نشین تھے اور کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا انہوں نے لکھا ہے کہ میں ہندوستان گیا ایک گنجان گنجان آباد علاقہ سے میں جب گزرنے لگا تو مجھے وہاں رہبر نے کہا حضرت یہ سارا علاقہ ہندووں کا ہے میں نے کہا اچھا بڑی آبادی ہے کہنے لگا حضرت یہ سارے کے سارے غوث پاک کی یاری شریف کرتے ہیں کھوڑ سمجھ لگی رہے کتھ ہوا یہ یہ گیاری کہاں سے نکلی ہاں ہاں ایک نو مسلم توفت الحند نامی کتاب لکھتا ہے مولانا عبید اللہ اس کا نام ہے پہلے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے پھر اسلام کے اندر تشریف لائے آ کر ایک کتاب لکھی توفت الحند اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہندووں کی کئی قسمیں ہیں ایک برہمن ہے جو بڑی ذات کے سمجھے جاتے ہیں گھٹیا ذات والوں کو شوتر کہتے ہیں یہ بڑی ذات والے برہمن جب فوت ہوتے ہیں ہر چاند کی گیارمی کو ان کے لئے کچھ پڑھ کر کچھ تقسیم کیا جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ کہاں سے نکلی اور یہ بھی کس کو کہتے ہیں ہر چاند کی ہر چاند کی یاری کو کرتے ہیں خیر حضرت پیر صاحب کہاں سے پڑے تھے مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علیہ کے شگرت رشید دارلم دیوبند کے فاضل انہوں نے مظاہر العلوم کے اندر جا کے مدرسہ بنایا اور اس مدرسے کے اندر استاذ الحدیث تھے یہ ان کا سوان حیات لکھنے والا صفحہ پچانوے پہ لکھتا ہے کہ حضرت مظاہر العلوم کے اندر تشریف لے گئے مظاہر العلوم کے اندر اندروں مولانا خلیل احمد رحمت اللہ علیہ صدر مدرس سے وہاں سے تکمیل علم کی سند حاصل کر کے آپ نے دہلی میں مدرسہ مولوی عبدالرب میں داخل ہو کر شیخ الحدیث مولانا عبدالعی صاحب قاسمی جیسے متباہر عالم سے دورہ حدیث کیا یہ ثانی صاحب بھی علماء دیوبند سے تلمز رکھتے ہیں مولانا خلیل آمد صاحب بھی علماء دیوبند سے تلمز رکھتے ہیں جس خلیل آمد صاحب کے بارے میں اس نے حسام الحرمین کے اندر فازل بریلوی نے لکھا ہے جو اس کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہیں یہ حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری پڑھنے اسی آدمی کے پاس گیا ہے کیا مسلمان سمجھ کے گئے تھے یا کافر سمجھ کے گئے تھے اگر مسلمان نہیں سمجھتے تھے پھر یہ رحمت اللہ علیہ کیوں ہے ماننا پڑے گا اگر فازل بریلوی کا فتوہ ٹھیک ہے پھر یہ خاجہ یہ پھر حضرت یہ پھر سید اسماعیل شاہ بخاری کرمہ والے قدامن چھوٹتا ہے اگر کرمہ والے قدامن پکڑنا ہے تو فازل بریلوی قدامن چھوٹتا ہے یہ لکھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کس کو مولانا خلیل آمد سہاران پوری کو اور فازل بریلوی کیا کہتے ہیں جو اس کے کفر میں شک کرے وہ خون بریلوی پچھو بھئی تو ساں سچے ہو یا اے سچے اور اگلی بات بات میں ختم کرنے کے قریب ہو حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ خلیفت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ کے اور میاں شیر محمد شرکپوری نے اپنے مریدوں کو دارلم دیوبند بھیجا تھا حضرت علامہ کشمیری سے ملنے کے لئے اے اسے کسی کتابیں لکھے ہوئے ہیں یہ کتاب کا صفحہ ہے چھاسی میاں صاحب کے مرید میاں صاحب کے حکم سے دارلم دیوبند تشریف لے گئے وہاں اللامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا اس کتاب میں ان سے ملاقات ہوئی مولا نے فرمایا اچھا وہاں سے آئے ہو جہاں ایک اللہ کا شیر رہتا ہے کہا جی بھئی سے آئے ہیں اچھا فرمایا زندگی ہوئی تو کبھی حاضر ہوں گا پھر مولا نے تشریف لائے اور آ کر میاں صاحب سے ملے جاتے ہوئے میاں صاحب کو کہنے لگے میاں صاحب میری کمر پہ آپ تھپکی دے دیجئے یہ بھی لکھا ہوا ایسی کتاب چندر میاں صاحب نے تھپکی دی آپ تھپکی دے کے اور کانگے والے اڈے پہ چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لے گئے آگے دوسری کتاب خزینہ مارفت سفہ 384 پہ موجود ہے میاں صاحب واپس آکے کہنے لگے یار دیوبند میں چار نوری وجود ہیں جن میں ایک انور شاہ کشمیری بھی ہے اور یہ میرے جیسے خاک سار کو کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب میری کمر پہ تھپکی دے بات سنو ہمارا ان اکابر سے تعلق ہے ہم تمہاری وجہ سے ان سے تعلق توڑو خدارہ امت کو جڑنے دو توکہ صاحب آپ سوچو بیٹھ کے یار ٹھیک ہے آپ پہ فیصلہ اگر احمد رضا کا فتوہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کرمہ والے سرکار صاحب ان کے اسلام میں شک پڑ جائے گا اگر پیر کرمہ والے سرکار ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر احمد رضا کا فتوہ غلط جا کے ٹھہرا اس لیے امت مسلمہ میں اتفاق رہنا چاہیے یا امت مسلمہ کے اندر لڑائی رہنی چاہیے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک ہو ایک ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ٹھیک ہے تم اپنا مسئلہ چھوڑو نہیں دوسرے کے مسئلے کو چھوڑو نہیں اگر چھوڑو گے پھر مسئلہ بکھرے گا پھر اختلاف بکھرے گے پھر اختلاف پیدا ہوں گے پھر دلائل آئیں گے پھر فریقین کے اندر تسات پیدا ہو جائے گا دلائل کٹھے ہوں گے پھر مناصرے ہوں گے پھر مجادلے ہوں گے پھر لڑائی ہوگی چگڑا ہوگا اس سے کیا ہی بہتر ہے کہ تم چپ کر کے اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں یار ہم تو تبلیغی سے لوگ ہیں اور تبلیغ والے اللہ اکبر کبیرہ ایک بہت بڑے بسر گزرے ہیں محمد شریف ہمارے جنگ کا علاقہ ہے وہاں اور تھے کس کے وہ خلیفہ حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی کے خلیفہ تھے کس کے خلیفہ تھے مولانا محمد زاکر صاحب ان کی سوان حیات میں لکھا ہے ایک دفعہ تبلیغ والے یہ آئے محمد شریف میں مولانا زاکر صاحب کی مسجد کی اندر مولانا بیٹھے ہوئے تھے اپنے چھپر کے نیچے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی مولانا فرمانے لگے کسی نے فرشتے دیکھنے ہو تو یہ لو یار ہم تو ایسے نرم مزاج لوگ ہیں لیکن اگر تم کو یہی بات پسند ہے آج تو ہم نے دلائل کو کھولا نہیں ہے اگر آپ اس بات پہ ہمیں مجبور کریں گے تو پھر ہم اس بات تک جا پہنچیں گے کہ پھر آپ کی پوری شخصیت کو ہم چراہے پہ ننگا کر دیں گے اور پھر دیکھ لو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اگر فضاء بدلی لگئی تو ہم ہر چوک پہ جلسہ کر کے ان کو ننگا کر کے بتا دیں گے کہ تمہارا نام گالی سے بھی بتر ہے لب سے بریلوی گالی سے بھی ہاں اس لیے چھیڑو نہیں اپنا جو دل لاتا ہے کرو ہم دلائل کا جواب دینا جانتے ہیں کوئی اگر فلمی ایکٹنگ تم جانتے ہو تو اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہم تو مولوی سیدھے سادھے سے لوگ ہیں وہ بشک سلطان رائدیاں پھڑا مار تپا میں کہے اور دیا مار یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے کہ سٹیج مسجد ممبر نبوی پہ بیٹھ کے بندہ ایسی باتیں زیبا نہیں دیتی ہم اتنی درخواست ضرور کریں گے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو اپنے آپ کو اس بات کا قابو اپنے اوپر قابو رکھو کہ خبردار حضرات اکابر علماء دیوبند پہ کیچڑ مت اچھالو ہم ان کے وارث ہیں ہم بھی لا وارث نہیں ہیں ہم ان کا دفاع کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ایک بھائی کہہ رہے ہیں آمد صحیح قاظمی صاحب یعنی ان کے صاحب زادے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ چور بھی ہیں خوصیل بھائی اسانتا جیتنی تحقیقی اسانتوانے سامنے رکھ چھوڑی گی ہو سکتا خود ڈاککا ہی مارے ہو اس کی دائی پھدی گی ہو اوہ مہت نہیں جارتا اوہ بھائی دی تحقیقی اینا تو پہنچ رہا ہے میں جیتنی کے لئے جارنا میں تمہیں عرض کر چھوڑی اب کسی اور بھائی کی ہے پرچی تو پرچی دے اس کا جواب دے پھر دعا کرنا مولانا رشید ابن رشید رشید ابن رشید اساڑی نہیں غیر مغلومی سیر پاڑ دا جا کے ہم یزید کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن یزید کی بات آگئی ہے تو پھر سن لے تیرے اقابر نے انوار ساتھیا میں لکھا ہے کہ یزید ابن سیرین کی ٹکر کا تابی تھا یزید ابن سیرین کی ٹکر کا تابی تھا صفحہ اکتر انوار ساتھیا اور تابی تو سمجھ نہیں کھلے ہو ابن سیرین دے برابر تابی سمجھ کھلے ہو نا تو پھر آپ خود فیصلہ کرو ہمیں تو آپ بتا رہے ہو کہ جناب یزید کو اچھا نہیں کہلے جائے ہم اچھا نہیں کہتے یزید سے ہماری کیا رشتہ داری ہے اس نے جو کالے آمال کمائے یہ اسی کے ساتھ ہیں ہم یزید کی بقالت کبھی ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم یزید کی بقالت اور فتوہ تیرا وہ ایک فیض آمد نے دیا ہے ادھر منظور آمد فیضی نے دیا ہے مہاول پر کا ہے اس نے یزید کے متعلق لکھا ہے کہ یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے یزید بہت بڑا تابی تھا یہ فتوہ بھی میرے پاس موجود ہے یزید کے متعلق اس نے ٹھوک کے لکھا ہے کہ یزید بلکل ٹھیک ہے سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظور آمد فیضی اس کا لکھا ہوا ہے یہ کسی ساتھ ہی نے ہمیں دیا ہے اس نے یزید کو سیدنا یزید رضی اللہ عنہ لکھا ہے لٹر مار رنٹہ آپڑے نمار سالو کیا ہے عزتہ لکھے ہی کوئی نہیں ہمارے اکابر نے کہیں بھی یزید کو رحمت اللہ رہنے لکھا ہم اپنے اکابر کی بلکل سمائی پیش کرتے ہیں میرے اکابرین علماء دیوبان میں سے حضرت نروتوی سے لے کر آج تک کسی بچے کو پیش کر دیا جائے جس نے یزید کو سیدنا یزید رحمت اللہ رہ لکھا ہو جو سزا تیری تجویز کرتا میں قبول کرتا ہوں اور تیرے جید عالم نے یہ سیدنا یزید رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے جو یزید کو رحمت اللہ رہ لکھے اس پہ بیس کونے مارتا ہے جو یزید کو رضی اللہ عنہ لکھے عوضی گردل اڑا تو نے لکھا ہے ہم نے تو نہیں لکھا اس تو ٹوکہ والی کے پھیر ہمیں کیا کہتا ہے ہم رشید ابن رشید کو نہیں مانتے ہمارے اکابر نے لکھی غیر مغلدوں سے لکھی جا کے پوچھ لے ہم تو خود اس بات کے قائل ہیں بلکل کھلا صاف سیدھا نظریہ ہے ہمارا یزید کے متعلق ہم حضرت حسین کے غلام ہیں بس یزید نے جو کرتوت کیے اپنا بدلہ خود چکائے گا جاتے اٹھائے گا اپنا بھار خود لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے بعض بریلوی حضرات اس کو آڑ بنا کر سیدنا معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں یہ میرے تجربے کی بات ہے میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا میں نے خطبہ پڑھا احلم من امتی معاویہ حدیث پڑھی خطبے کے بعد ایک آدمی جس کا لکڑیوں والا ٹال تھا وہ مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا کہتا ہے مولوی تو جل سے دے تقریر دے وچھ اس دا نالے جیڑا یزید دا اببا سیگا میں تیرے پیچھے اگے جمعہ میں نہیں پڑھنا میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا بابا قصور یزید کہے حضرت معاویہ کا تو نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو قصور ہو تو یزید کو برا کہے میں تجھے کب روک رہا ہوں یہ آلہ حضرت نے عرفان شریعت میں لکھا ہے یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیے جائے کھلے انو ماروان کے ہمیں کیا کہتے ہو ہم یزید کے متعلق اپنا صاف عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے کسی جید عالم نے چھوٹا عالم بڑا عالم صغیر و کبیر کوئی عالم یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں مانتا ہے لیکن یہ تم بھی لکھتے ہو غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے اور یہ جناب کئی جناب لکھتے ہیں تمہارے اکابر کہ یزید پہ لانت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا ہمارے سے کیوں تعلق جوڑتے ہو اور اگلی بات اگلی بات اگلی بات مفتی آمد یار نعیمی نے ایک رسالہ لکھا ہے سیرت امیر معاویہ اس میں صاف لکھا ہے ہمارے کچھ سننی بھائی سننی ہے تو مراد بریلوی کیونکہ وہ لکھ رہا ہے سننی بھائی بھی بغز معاویہ کی بیماری میں مبتلا ہے تم تو صحابہ کا بغز رکھتے ہو اپنا پہلے وائن کے صاف کرو سارا معاملہ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کتاب الباعث کتاب الباعث ایک محدث ہے جی ساتویں چھٹی ہجری پانچ سو نینانوے ہجری میں پیدا ہوا ہے چھ سو پیسٹھ ہجری میں فوت ہوا ہے الشیخ امام شہاب الدین ابی محمد عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم الماروح بے ابی شامہ الشافعی رحمت اللہ رہے اس نے صفہ پیچھتر پہ ایک حضرت عبداللہ اپنے عمر کا ارشاد نکل کیا ہے کل بیداتن سلالہ وائن رآہن ناس حسنتن ساری بیداتیں گمرائی ہیں اگرچہ ان کو لوگ بیداتیں حسنہ کہتے رہے یہ کیا کرتے ہیں بیدات کو حسنہ کا لیبل لے کہ چل سو چل چل سو چل یار بات سنو حسنہ کیسے کہتے ہیں اچھا سمجھ لے نا جیسے ایک آدمی اگر ازان کے آخر میں جو کلمہ لا الہ اس کو پورا کر لے تو اس نے کوئی برا کام کیا ہے وہ کہتا ہے آئندہ ازان میں میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی بڑھانا اچھا کام ہے یا برا کام ہے کیوں جی اگر وہ کہے کہ میں بھی اچھی بیدت جاری کر رہا ہوں پھر یہ کیا کریں گے کیا جواب دیں گے اس کو شیعوں کی ازان کبھی سنی آپ نے شیعہ ازان دیتا ہے ایسے ہی ہے نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ جو اس نے جملے بڑھائے ہیں جملوں کے اندر یہ جملے برے ہیں یا اچھے ہیں تو اگر وہ بڑھائے بیٹھے ہیں ان کو آپ کیسے رکو گے وہ یہی کہیں گے کہ اچھی بات ہے جی ہم نے اگر چالو کیا تو کیا ہو گیا قرمان جائیے پیغمبر دعالم کے صحابہ کے قدموں پہ سرکار کے صحابہ نے بات صاف کر دی یہ کتاب الباعث صفہ پچکتر پہ لکھ دیا محدث کبیر ابی شامہ علمہ علمہ روف ابی شامہ نے لکھ دیا کیا کل بیدات دلالہ و ان رآہ الناس حسنتا بیدت گمرائی ہے بامے لوگ ان کے آدھرین حسنا حسنا تم بے شک بیدت حسنا کہتے رہو حضرت عبداللہ اپنے فتو حضرت عبداللہ اپنے عمر کے فتوہ کی ذات میں ہو تم یہ بھائی کہتے ہیں کہ جی کچھ زلزلہ نامی کتاب کے اندر اس کا جواب انشاءاللہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ تفعیق دے آپ دعا بھی فرمائیں اس پہ ایک کتاب لکھی جا رہی ہے دست و گیرے باں کے نام سے اس میں بریلوی علماء کے میں میں نے جو چند ایک پسات پیش کی ہیں اس پر ایک مفصل کتاب ہے اور زلزلہ جیسی کتاب کا مو توڑ جواب ہے کہتا ہے جی مولانا تارک جمیل صاحب کی بیوی جو ہے بیٹو پارلر میں جاتی ہے بات یہ ہے اخبار کی بات ہے نا تیرے بزرگ نے لکھا ہے کہ اخبار کی بات موتبری کوئی نہیں ہوتی پہلے آپ نے بزرگ دا سیر پاڑ وانچ کے وقت گل کری ہاں ہاں یہ کہر خداوندی بر دھماکہ دیوبندی کتاب دا نام ایک ہو کتاب کا نام ہے کہر خداوندی بر دھماکہ دیوبندی اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے صفحہ اکاون پر یہ کہاں ضروری ہے اخبار کے حوالے ٹھیک ہو اخبار میں ایسی باتیں شائع ہوتی ہیں جو پہلے لکھ دی جاتی ہیں بات میں ان کی تدویر وہ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے تغییر کی جاتی ہے اس لیے کتاب اس لیے اخبار کی بات موتبر نہیں ہے تب پہلے اس تو تب پوچھنا مجھے کہ سانو کی آنا اپنے بزرگ سے پوچھ جا کے ہم نے کتابیں پیش کی ہیں تیرے حوالوں کے متعلق تو پہلے ان کو حل کر اپنے بزرگ سے پوچھ جا کے جب اخبار موتبر ہی نہیں ہے تو پھر اخبار کی بات پیش کیوں کرتا ہے بات ٹھیک ہے یا غلط ہے بھئی کڑوہ سچ کتاب دیوبندیوں کے خلاف ہے بلکل ٹھیک ہے خلاف انہوں نے لکھ کیا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں یہ ان کا تو قام ہی یہی ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف لکھتے جاؤ مختلف کتابیں کبھی خون کے آسو رو رہے ہیں کبھی لطائف دیوبند لکھ رہے ہیں کبھی زلزلہ لکھ رہے ہیں کبھی جناب جی دیوبندیت کے خلاف لکھ رہے ہیں کڑوہ سچ لکھ رہے ہیں کبھی دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف مختلف قسم کی کتابیں لکھ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں سمجھ آئی بات کی الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں ہم انہی کتابوں سے فتوے لے کے انادے سہر ٹھوک چھوڑے لیں ٹھیک ہے لکھی آو مثلا ایک کتاب لکھی گئی نجوم شہاویہ اس کتاب کے اندر دیوبندیت تراجم کے خلاف زہر اگلا گیا اس میں اس مصنف نے لکھا جو اللہ کے لئے مکر کا لفظ استعمال کرے وہ کافر ہے اور فاضل بریلوی نے ہدائے کے بخشش حصہ سوم پر صفحہ اکتالی کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی کے لئے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے جو نجوم شہاویہ کے مصنف نے چبل علماء کی تائید سے بات لکھی تھی کہ خدا کے لئے مکر کا لفظ استعمال کرنے والا کافر ہے توکہ صاحب تُو لکھتا چلا جا میں نے کتاب پکڑ کے تیرے بزرگ کے سر رکھ دیئے کہ اگر یہ بات سچی ہے احمد رزان نہیں بچتا کافر تھا بھی لکھتا جاؤ اصف چاہ جا کے توانے اتنے فٹ کی یہ تھا سالو کے لقام میں لکھیا ایک کتاب لکھی انہیں لطائف دیوبند اس میں بھی یہی باتیں ہیں جناب حضور کی امامت کی بات کرنا یہ تو فساد قلب کی بات ہے ہم نے اٹھا کے احمد رزا کے فٹ کر دی کہ احمد رزا نے لکھا ہے کہ میں نے حضور کی امامت کی ہے الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا ہم نے تم پہ فٹ کر دیا لکھتے آو کوئی نہیں اے جڑا جوت توانو پھردہ بھی آنا انشاءاللہ توانو سمجھ تکانے توڑی آوائی سی کہ اصا اگر زبان نو سخت رکھ سائیں تو اوہ دے جواب دے وڑا لے بھی ودن یہ مت سمجھو کہ اصا لوگ اس تو چھوپ بیٹھے آکے کہ زنو آندھی کاشا رہے الحمدللہ توکے سائب تو کیا پانچ سند کہتا تھا میں پانچ سندے رکھتا ہوں سبان اللہ تاہیو عربی پڑھنڈا والنہی آدھا عربی عبارت جو اس نے پڑھی ہے علماء جانتے ہیں آپ اس کو سنو آپ حیران رہو گے جنو عربی پڑھنڈا والنہی آدھا پانچ پانچ سندہ رہی بیٹھا اوہ سندہ تھا آج کل ایم پی اے ہی لہی ودن اوہ مولوی ہے کیوں جی آپ بتاؤ ایم پی او ایم پی او نے اور ایم این اے حضرات نے سندے لی تھی یا نہیں لی تھی کئی مدر سے جو سندہ کا ڈالہی آنے اوہ تو بھی اگر ہزار دو ہزار دے کے سندہ لائے ہوئے تو کئی حرد بھی گا لے بہو وہ بانے کے تو وہ ٹوکا ہی آئے ہونا کہا جہور تو نہ بڑے ہونا حیرت بھی گا لے یار بھئی انہوں کو انسانی نہ پساندہ نہیں ٹوکا ٹوکے دکا وانا ٹوکا لالا یعنی اس کا کام ہی ہے یہ کاتنا امت مسلمہ کو کاتنا اور فازل بریلوی کا بھی یہی کام تھا فازل بریلوی کی کتاب ہے اس کے متعلق سوانِ حیات آلہ حضرت اس کتاب کے سفہ آٹھ پہ لکھا ہوا ہے کہ فازل بریلوی نے پچاس برس محنت کی حتیٰ کہ سنی مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے دیوبندی اور بریلوی باتوانتہ کاملت دویا پیوزی رو ٹھوک کے رکھو سعی ہمارا کام ہے امت کو جوڑنا ہم اپنا کام کریں گے تم اپنا کام کرو تمہیں اپنا کام مبارک ہمیں اپنا کام مبارک وَاقُولُ قَوْلِ حَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا عُمِينَ بھائی سارے ساتھی دعا کریں ہمارے بڑوس میں جو ہیں بھائی اشرف صاحب کا انتقال پچھلے دن ہوا تھا ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے درجات کو بلند فرمائے ان کی بخشش فرمائے اللہم ملک الحب بھائی محمد امین صاحب کے لئے دعا فرمائے اللہم ملک الحمد کما انت اہلو وَسْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ کما انت اہلو وَفْعَلْ مِنَا مَا انت اہلو اِنَّكَ اَهْلُ تَقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے یا اللہ تمام مسلمانوں کو انتشار سے بچا یا اللہ جو امریکہ کی خوشنودی کے لیے امت مسلمہ میں انتشار فیلا رہے ہیں ان کے اپنے اندر انتشار پیدا فرمائے جو دوسروں کو یا اللہ کاٹ رہے ہیں یا اللہ ان کو خود تو ہی کاٹ دے مولا کریم جو دوسروں کے اندر انتشار اور افتراق اور اس قسم کی لڑائیاں پیدا فرمائے ہیں مولا ان کو ہدایت نصیب فرمائے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے یا اللہ یہ جو ہمارے بھائی یہاں فوت ہوئے ہیں دونوں صدرات جن کا نام ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے یا اللہ ان کی بخشش فرمائے یا اللہ جتنے اور مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرمائے یا اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب کے یا اللہ درجات کو بلند فرمائے سب کی لغزشات خطیعات بلیات کو معاف فرمائے یا اللہ سب کے لئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ فرمائے یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں یا اللہ سب کے لئے قیامت کا مرحلہ بھی آسان فرمائے ہمارے لئے بھی مولا قبر کا معاملہ آسان فرمائے حشر کا معاملہ آسان فرمائے پل سرات کا معاملہ آسان فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما آپ کی الفت نصیب فرما آپ کی مبدت نصیب فرما آپ کی اتباہ نصیب فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مولا اپنے سینوں کے ساتھ لگانے کی تفیقی نایت فرما یا اللہ یہ اس اکاڑے کے اندر اپنی رحمت سے امن پیدا فرما جو لوگ اس امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں مولا ان کو ہدایت نصیب فرما ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یا اللہ اس شہر سے ان کو لے جا کہیں اور ہی ان کو جال ڈال دے مولا اپنی رحمت سے ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما وصل اللہ علیہ وآلہ نبی جل کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت